ہساتھی بتائیں کہ نوراتری کے افسر پر ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے بھارتی ریلوے نے عام مسافروں کو بڑی سوغا دی ہے اگر آپ دلی ہوتے ہوئے ویشنو دیوی جانا چاہتے ہیں تو بھارتی ریلوے نے اتی آدھونک وندے ماترم ایکسپریس کے شروعات کی ہے جو منگلوار چھوڑ کر ہفتے کے چھے دن دلی سے کٹرا کے لیے روانہ ہوگی یہ ٹرین کا سفر محض آٹھ گھنٹوں میں پورا کرے گی وندے بھارت ایکسپریس کا جائز آلیا ہمارے سیوگی ریشکیش نے ویشنو دیوی کے درشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے ٹور کی پروگرامنگ دیش کی راجہانی دلی سے کر رہے ہیں تو بھارتی ریلوے آپ کے لیے ایک نیا توفہ لے کر آیا ہے نیو جلیون آپ کو بھارتی ریل کے اس نیا توفے کی جانکائی دے رہا ہے تیجس نام کے اس ٹرین کو لانچ کیا گیا ہے جو محض دلی سے آٹھ گھنٹے میں کٹرا یعنی ماتا ویسنو دیوی کا جو آخری پڑاؤ ہے وہاں تک آپ کو پہنچائے گا تو یہ تیجس ٹرین کی آپ جھلک دیکھ رہے ہیں آدھونک ٹرین ری مانا جاتا ہے اور اس کی خوبی ہے کہ سینسر لگے ہوئے ہیں گیٹ میں اور یہ گیٹ جیسے میٹرو میں آپ سفر کرتے ہیں دلی میں اور اس طریقے کے سینسر سے یہ خود بند ہوں گے اس کا جو باتھروم ہے وہ اتیادونک طریقے سے ہے یہ دیکھیں کہ بلکل خاص کر کے پریہورن کہیں صاحب سے بنایا گیا ہے اتیادونک طریقے سے اس میں صوبی دھائیں دی گئی ہیں دوسری جو اس ٹرین کی جو خوبی ہے دیکھیں کہ جو سیٹ ہے اس کے جو چیئر ہے وہ کافی سہولیت بھرے ہیں یہ جو سیٹ ہے وہ تین سو ساتھ ڈگری یعنی کہ یہ چاروں طرف گھومتے ہیں اس طریقے کے ٹرین میں اس کے پہلے جو چیزیں دیکھ رہے تھے دیکھیں کہ آپ کو جگہ جگہ پر یہ انفرمیشن دے گا کہ یہ ٹرین کہاں سے کب تک پہنچے گی کس طریقے کے یہاں پہ ہیں جو یہ پورے طریقے سے آپ ٹیٹرو سیٹ یہ انجین کا استعمال اس میں ہے ہمارے ساتھ خود موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر یہ آٹھ گھنٹے میں ٹرین سفر کرے گی اور کیا اس کی خوبی ہے سر جو آپ لوگوں نے لہنچ کیا ہے دیکھیں اس میں تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں بندے بھارت یہ پروڈٹ ہمارا ورلکاس پروڈٹ ہے میکنی میکنی اٹھایا گیٹ ڈور کے پاس اس ایریا کو بڑا کیا ہے اس ایریا میں زیادہ اس پیس کرید کیا ہے ایک ہوت کیس ایکسٹرا کیا ہے پہلے دو تھے اب تین کیا ہے ڈیپ فریجر کا پروڈیشن نہیں تھا وہ ڈیپ فریجر کا پروڈیشن کیا ہے اس کے علاوہ جو گریفریجریٹر تھا ایک کی جگہ دو ہم نے پروڈیٹ کیا ہے دیکھیں یہ ٹرین چھے دن ہفتے میں چلے گی ٹیوزڈے کو یہ سرویس افلیبل نہیں ہے ڈلی سے ماتا ویشنو دیوی کٹرہ تک یہ ٹرین سرویس ہے آٹھ گھنٹے کی دوری کمپلیٹ کرے گی آٹھ گھنٹے میں اور سبح اچھے بجے چل کے دو بجے پہنچے گی دو بجے چل کے رات کو گیاں بجے واپس ڈلی آئے گی اس کے تین اسٹا فجز ہیں امبالا ڈھوڈیانا 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 اس کا کیرائے اس میں دو کلاسز ہیں ایکسیوٹیو کلاس ہے تھوڑا ہائر کلاس ہے اس میں ٹو بائی ٹو سیٹس ہیں چیئر کار ہے جس میں ٹو بائی ٹری سیٹس ہیں ڈھوڈیو کلاس کا قریب تین ہزار کے اسپس کرائے اور سولہ سو کے اسپس چیئر ہزار کے رہے ہیں اگر آپ ماتا ویسنو دیوی کے درسن کرنا چاہتے ہیں اور ڈلی سے اگر آپ اپنا پلان کر رہے ہیں اپنے ٹور کو تو مہج آٹھ کھنٹے کے وقت میں آپ یہاں سے سیدھے کٹ رہا جائیں گے وہاں سے پھر ماتا ویسنو دیوی کے درسن کریں آپ اور پھر ادھر سے واپسی کے لیے یہی ٹرین دوپر کے تین بجوں ہاں سے کھلے گی اور رات کے گیارہ بجے نئی دلی ریلویسٹیسن کرائے گی اس طریقے کی خوبیوں سے یہ تیزہ ٹرین لیس ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں چونکہ یہ پہلی جو ٹرین ہے وہ دلی سے بنارس کے لیے شروع کہیں تھی پردان منتری موڈی کا ڈریم پروجیکٹ رہا ہے اور اب اس ڈریم پروجیکٹ کو عام آدمی کے حساب سے اور زیادہ سے زیادہ طریقے سے اسے فیلانے میں ایک بڑا قدم ہے کہ دلی سے کٹرہ کے لیے یہ ٹرین اور چارک طور پر شروع کر دی گئی ہے کامرامین گورب ماثور کے ساتھ ریسی کےش کمار نیو جلیون دلی